اسلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب آہی ہو آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک تھا آگ ہوں اور اللہ سے دعا ہے آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں تو فرنڈز یہاں پہ کافی زیادہ سیہن میں پتے ہوئے بڑے تھے تو پہلے میں نے سب سے انہیں سمیٹا ہے اور اس کے بعد میں نے ان کو آگ لگا دی تھی کیونکہ اس طرح ان کو نہ بائی پھینک نہ بہت مشکل تھا تو فرنڈز کل میں نے چلے جانا ہے امنی کی گھر اور اس سے پہلے میں نے کہا ایک دفعہ پودوں کو پانی لگا دوں کیونکہ جب میں چلی جاتی ہوں تو پیچھے پانی کوئی لگاتا نہیں ہے تو یہ کافی سارے جو پودے ہیں مرجہ جاتے ہیں تو جو امرود کا پودا ہے وہ تو بہت زیادہ مرجہ جاتا ہے تو پھر میں نے کہا چلے انہیں جانے سے پہلے ایک دفعہ پانی لگا دوں تو فرنڈز آج کل میں کافی زیادہ مصروف ہوں اور یہ پہلے کا ویلوگ ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور میں امی کے گھر آ گئی ہوں اور یہاں پہ اتنی زیادہ مصروفیت ہے یہ میرے پاس جو پہلے کے ویلوگز بنے ہوئے تھے مطلب ایک دو دن پہلے کے تو میں نے کہا چلے یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو دوسرے بھی پھر بعد میں شیئر کر دوں گی کیونکہ گھر میں کافی زیادہ مہمان ہیں اور شور شرابہ ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ نا ویڈیوز جو ہیں نا وہ پراپر شیئر نہیں کر پا رہی اور فرنڈز کافی زیادہ پریشانی ہو گئی تھی مجھے تو یہ دو تین دن جو عمران خان کی وجہ سے جل سے جلوس رہے ہیں تو اسلامباد میں جانا ہے ہم نے وہاں پہ شادی ہے کچھ تو امی کے گھر میں جو ماں ہیں وہ ہونی ہے وہاں پہ بھی ہم نے گیسٹ بلائے ہوئے ہیں لیکن جو مین شادی ہے نا وہ ہماری اسلامباد ہے اور فرنڈز سارے ہی جو ایونٹس ہیں نا میں کیپچر کر رہی ہوں میں نے کہا چلیں شروعات جو ہے نا وہ میں گھر سے ہی کر لیتی ہوں تو یہ میرا اب آخری ویلاغ ہوگا گھر پہ کیونکہ اس کے بعد پھر میں نے امی کے گھر چلے جانا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ آئے ہوئے تھے درزی کے پاس کپڑے اٹھانے تو کپڑے ہمارے سٹیچ ہو چکے تھے اب ٹائم بلکل ختم ہو چکا تھا بس ایک دن تھا کل میں نے چلے جانا تھا تو میں نے کہا چلیں کپڑے اٹھاتے ہیں اور ساتھ ہی میرے گھر میں سادہ کپڑے پڑے تھے تو میں نے کہا ان کے ساتھ بھی کچھ میچ کراتی ہوں یہ ان کے ساتھ میں نے دوپٹوں کے ساتھ لیسز وغیرہ لگوائی تھی اور ان کے ساتھ کچھ جو لیسز ہیں وہ میچ کر کے لائی تھی ہیں تو یہ سادہ سے لیکن میں نے کہا چلیں شوخ سے ہیں تو شادی پہ ویسے پہن لوں گی فنکشنز کے لیے تو یہ نہیں تھے فنکشنز کے لیے تو اور تھے جو میں نے آپ لوگوں کو دکھائے ہیں تو یہ بھی اچھے لگیں گے ویسے اس طرح کے اوکیئن پہ پہننے تو ٹھیک لگتے ہیں تو بس ابھی یہ ایک دن میں ہی میں نے سٹیج کروانے ہیں درزن کو بس جا کے دے آتی ہوں اور اس سے کہتی ہوں کہ بھئی ایک دن میں ہی مجھے سٹیج کر کے دے دو تاکہ میں ویسے انہیں پہن سکوں اور فرینڈز جتنے بھی ایونٹس ہونے ہیں کروں گی اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی میں نے جھوڑے پہ لگانے کے لیے یہ ایک فلاور سا بھی لیا تھا اور یہ کچھ کیچر اور یہ چھوڑیاں ہیں فرینڈز یہ میں نے اپنی بھابی کے لیے لیں تھی اور ویسے تو جو بڑا گفٹ ہے وہ میں نے بھابی کے لیے بالیاں لیں ہیں اور ساتھ ہی میں نے یہ چھوڑیاں بھی لے لیں ہیں کافی ساری لیں تھی میں نے کہا چلیں جو نئی نویلی دلن ہوتی ہے اس کے ہاتھوں میں چھوڑیاں اچھی لگتی ہیں تو بس یہ بھی میں نے لے لی ماشاءاللہ بڑے شوخ اور پیارے کلر میں نے لیے تھے اور اب بھی بس تھوڑے سے میرے کپڑے پڑے تھے میں نے کہا چلیں انہیں بھی دھو کے رکھ کے چلی جاتی ہوں کیونکہ جو پڑے ہوئے کام ہوتے ہیں نا بندہ کہیں چلا جائے نا تو ایک تو میری عادت ہے میں گھر بھی نیٹ اینڈ کلین کر کے جاتی ہوں اوپر سے اگر ویسے بھی کوئی چیز گندی ہو تو اسے صاف کر کے جاتی ہوں کیونکہ پھر واپس آئے تو پھر توبہ ہے بھئی اس چیز میں جو سمیل ہوتی ہے اور فرینڈ سے یہاں پہ جی ایک سائیڈ پہ اب بھی میں کر رہی ہوں دودھ بوائل اور ساتھ ہی میں یہ سوئیاں بنا رہی ہوں جو کہ میری بہت فیوریٹ ہیں جب بھی میٹا کھانے کو دل کرتا ہے تو میں یہ والی سوئیاں بنا لیتی ہوں دودھ والی تو دودھ میں نے ڈال دیا تھا بس مجھے فیل ہوا کہ تھوڑا کم ہے تو مزید اس میں میں نے ڈال دیا موسیقی تو فرینڈز یہاں پہ فیش کا مزیدار سا سالان ریڈی ہو چکا ہے اور یہ ہے جی ہمارا رات کا کھانا اور ابھی میں بنا رہی ہوں روٹی اور فرینڈز میرے جتنے بھی ویلاغ آگے نیکسٹ آنے ہیں وہ آپ لوگوں نے ضرور دیکھنے ہیں میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ آپ شادی کے ویلاغ دیکھ کے ضرور انجوائے کریں گے اور جی بس ابھی ڈالتے ہیں پلیٹ میں سالان اور کھانا انجوائے کرتے ہیں اور آپ سے چاہتے ہیں اجازت ملیں گے ایک بہترین سے خوبصورت سے نیو ویلاغ میں تب تک کیلئی جی اللہ حافظ